یہ پرتیکس پرمانیت ہو جاگا کہ وہ کبیر نامک پرماتما دو گریب داستی کو آ کر کے ست لوگ سے آ کر کے یہاں ملار اڑھو نے پھر گریب داستی نے پرماتما کے وسے میں یہ کلم توڑ ویورن دیا آج کا جو ستسنگ چل رہا ہے اس کا وسے یہی ہے کہ وہ پرماتما کبیر پرمیشورجی گریب داستی کو آ کر ملے ست گیان سے پریچیت کرایا ایسے ہی پرماتما کی مہمہ ویدوں میں برنیت ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی منطر چھبیس ستائیس رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی منطر ایک دو تین رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھانویں کے چھانویں کے سولہ سے بیس رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر بیس منتر نمبر ایک رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو میں یہ سب پرمانیت کیا کہ پرماتما یہاں پرچھوی پر آتا ہے وہ کواری گائیں کا دودھ پیتا ہے اور اس سے اس کی پرورس کی لیلہ ہوتی ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر نو دھو لوگ کے تیسرے پرسٹ یعنی ست لوک میں ورازمان ہے وہاں سے گتی کر کے اپنی سریشت آتماوں کو ملتا ہے جو درد بھگت ہوتے ہیں ان کو گیان سے یتھارت گیان سے پریچیت کراتا ہے وہ اسی ادیسے سے آتا ہے تو وہ پرماتما نے جو لیلائیں کی ہیں وہ مردے کو جیویت کر سکتا ہے جم کے تلوانے کو کال کے آدیس کو موڑ سکتا ہے اس لئے کہا کہ جا ستگر کا سرنا لی جائے جو مٹ ہے جم تلوانے نو اور جب فرمان دنی کا آوے کو رکھے گر جائنے نو اپنے اتماوں آپ جی کو کل سریشتی رتنا سنائی تھی وہ سریشتی رتنا جو ہے وہ ہمارے اس اجاتم گیان کی ماسٹر کی سمجھ لو یعنی اس سریشتی رتنا سے سبھی سدگرنت سبھی پویتر گرنت انواد ہو سکتے ہیں ان کا رہ سے کھل سکتا ہے انیتھا آپ اے بی سی بھی نہیں سمجھ سکتے اپنے اتماوں آپ جی کو کل سریشتی رتنا سنائی تھی وہ سریشتی رتنا جو ہے وہ ہمارے اس اجاتم گیان کی ماسٹر کی سمجھ لو یعنی اس سریشتی رتنا سے سبھی سدگرنت سبھی پویتر گرنت انواد ہو سکتے ہیں ان کا رہ سے کھل سکتا ہے انیتھا آپ اے بی سی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اب آپ کو سریشتی رتنا کا گیان سناتے ہیں جو کبیر پرمیسور جی نے اپنی پیاری آتمہ گریب داس جی کو درم داس جی کو نانک صاحب جی کو آدھنی دادو صاحب جی کو مرکدہ صاحب جی کو گیسہ داپ صاحب جی کو رامانند صاحب جی کو آ کر کے بتایا اور کہا تھا کہ جب تک تم سریشتی رتنا سے پریچیت نہیں ہوگے کیونکہ انہوں نے تو پرماتمہ کو ساکشات دیکھی لیا تھا سچکند دیکھ لیا تھا سب لوگ دیکھ لئے تھے اور وہاں اسنکھوں پنی آتمہ رہ رہی ہیں ان سے بھی چرچہ ہوئی تھی پھر ان کو تو سد سے رہا ہی نہیں تھا انہوں نے نہ تو وید پڑھ نہ نانک جی نے نہ گریب داس جی نے نہ ملک داس جی نے نہ دادو صاحب جی نے انہوں نے تو جو پرماتمہ کا کوئی پرتکش دیکھا اور پرماتمہ نے جو بتایا وہ اپنی امرتوانی میں پہلے ہی لکھ دیا آج یہ سب گرنتھوں میں جونکاتی ہوں پایا کہ پرماتمہ ایسی لیلا کرتا ہے تو اس لیے ہم نے بھگوان پہچاننا میں کوئی دیر نہ لگے گی اور سب سے بڑے ہی سمسیاں ہمارے لیے پرماتمہ پہچاننا ہی تھا برامن سوئے جے برامن پہچانے برامن مانے بھگت شریع اچھی آتما تو جو ویدوان ہے اس کو برامن بولتے ہیں تو برامن تو وہی ہے جو پرماتمہ کو پہچاننا ہے ڈڑے نہ ڈوے جو ڈڑے ڈوے اوٹی ساتھ نہ کریر کروا وہ برامن نہیں ہے اب یہ داس اپنے سب دوں میں پرماتمہ کے دورہ بتائے گی شریع اچھنا کو بہت ہی سنگسیپت میں سناوگا سب سے پہلے کیول وہ آدھی پرمیشور ہی تھا پرمکسر برم تھا اس کا نام کبیر دیو ہے وہ انامی لوک میں تھے اکیہ لوک میں اس اکیہ لوک میں تھے وہاں سے انہوں نے اگم لوک پھر اس کے بعد الک لوک اور نیچے والا پھر ست لوک ست لوک اگم لوک پھر الک لوک اور اس سے اوپر سب سے پہلے اکیہ لوک پھر اگم لوک اس سے نیچے الک لوک اور پھر سب سے نیچے والا ست لوک یہ چاروں لوک جو ہیں یہ سب اکسیتر آویناسی ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے انلی چار پارٹس میں ست لوک کے اندر پرماتما ست پرش نام سے ودمان ہے ست پرش اپادی سے وہاں سوسوبت ہے انہیں کو امر پرش بھی کہتے ہیں پرمکسربرم بھی کہتے ہیں انہوں نے اپنے ایک وچن سے سولہ دوی اتپن کیے ست لوک میں اور پھر سولہ وچنوں سے سولہ پوتروں کی اتپتی کی ان میں سے ایک اچنت بھی تھا اچنت کو پرماتما نے کہا کہ اب تو شرشتی رچنا آگے کی خود کر اب اچنت نے اپنی وچن سکتی سے ایک اکثر پرش کی اتپتی کی ایک وکتی کی اکثر پرش اٹھا سنان کرنے کے لئے اب اس نے کہا اچنت نے کہا کہ تم میرے شرشتی رچنا میں سہی ہوگ دینا اکثر پرش وہاں ایک مان سرور ہے جو ان دویپوں کے ساتھ ہی وچن سکتی سے پرماتما نے رچنا کر دی تھی اس مان سرور میں سنان کرنے چلا گیا مان سرور میں سنان کرنے کرتے اس کو نندرہ آگئی کیونکہ وہاں وائیوں سے سواسوں سے شریر نہیں ہے اور بہت گہری نیدمس ہو گیا وہ نہیں جا گا چب اچنت نے کہا پربو وہ تو اکثر پرش نندرہ میں ہم کیا کریں پرمیشور کبیر دیو نے پرم اکثر برہم نے مان سرور پر آئے وہاں سے جل اٹھایا اور اسے اپنی سکتی سے ایک انڈا بنایا اس میں ایک جیو آتمہ اپنے وچن سے پرویش کی اس انڈے کو چھوڑ دیا اس جل میں وہ گڑڑ کرتا ہوا نیچے کو جانے لگا اس گڑڑ کی آواز سے اکثر پرش یعنی پربرم کی نندرہ بھنگ ہوگی اور جب ادوری نندرہ سے کوئی کسی کو جگا دے تو اس کو ایک بار کرود سا ہوتا اس اکھوم نو دیکھ اگر کس نٹھا دیا تو اس وہ کو انڈے کو لگا انڈے کو پرباویت کیا انڈا پھٹ گیا اس میں سے یہ سرپرس آگے چل کر یہ کال کل آیا یہ نکلا پرماتمہ نے کہا کہ تم دونوں باہر آؤ اکثر پرس تیرے کو جگانے کے لیے بھیجا ہے تو نندرہ میں تھا باہر نہیں آیا تھا پھر پرماتمہ نے کہا کہ اب تم کوئی رچنا نہیں کرو گے میں سویم کروں گا اور ساتھ نے یاد دیا کہ تم تینوں اچنت اکثر پرس اور سر پرس یعنی برم پربرم اور اچنت تینوں ایک دویب میں نواز کرو کچھ دنوں کے بعد اس کال میں جو تین رنجن میں ایک خرپتوار اتپن ہوا اس نے سوچا کہ میرے سبھی بھائی تو رہ رہے ہیں الگ ایک ایک دویب میں اور ہم تین ایک دویب میں اس کے بعد پرماتمہ نے ہم سبھی آتماؤں کی اپنی وچن سے ہن شروپ میں وہاں ہمارا تیجوں میں شریر ہے نور ایک تطو سے بنا ہوا شریر ہے ہمارے شریر کی وہاں سو با کتنی ہے سولہ سری جتنا ہمارے اس شریر کا نور ہے تیج ہے اس میں روگ نہیں کوئی کسی پرکار کا زرہ مرن نہیں نہ بڑاپا ہے نہ مرتو ہے نہ کوئی روگ نہ کوئی ٹینسن کسی پرکار کا کوئی کشت نہیں کوئی بی پی آئی نہ لو ہو ہے تو وہ ایسے میٹریل سے وہاں میں شریر پراپت تھا ہم پربو کو یاد کرتے تھے گد گد رہتے تھے آتما مالک کی یاد میں بہت زیادہ کھوئی رہتی تھی ہمارے پریوار تھے ہمارے وہاں پر مکان بھی کھالی پڑے ہیں جن کو ہم چھوڑ کر آئے اب اس کن کو تیاغنے کا کیا کارن بنا کہ اس کال نے کیا سوچا کہ میں تپ کر اور برمہنڈ الگ سے راج پرابت کروں گا تپ سے راج پرابت ہوتا ہے یہ تپ کی یہی اپلبدی ہوتی ہے یا صدیہ آ جاتی ہے جو دوسرے کو ہانی کرتی ہیں یہ کھڑا ہو کر تپ کر رہا تھا تب ہم سبھی آتمائیں جو کال کے جال میں پھس گئی ان سبھی آتماؤں نے اپنے مالک سخدائی وگوان سجد پرس سے آستہ ہٹائی اور اس جوت نرندن میں آستہ لگا لی اس کے اندر اپنی چاہ بنا لی اس کو پسند کر لیا پنی آتماؤں یا بیماری ہمارا وہیں سے لگی ہے یہ روگ وہیں سے لگا ہے کہ جیسے یہاں ہیرو اور ہیروین ابھی نیتہ ابھی نیتری اپنے روزی روٹی دھن کمانے کے لیے چٹک مٹک کرتے ہیں اور یہ بھولے بچے ان کی اس چٹک مٹک کو دیکھ کر ان کے آچھے پٹھے پٹھے بنا کٹنگ پٹنگ روزی گاڑ کھا بکوات کرتے ہیں ان کو چان لگ جاتے ہیں ان سے لینا ایک نہ دینا دو اب یہاں کوئی سار میں آجائے ابرا والے میں ابھی نیتری دیکھے نوجوان بالکا کی وہاں پر پرید دیکھو گے اتنی دور شتیج پا ہوتا ہر آزاروں کی سنکھا دور تو کھڑے ہوتے ہیں انہوں دیکھیں کہ وہ کھڑیا دیکھ وہ کھڑی اور لینا ایک نہ دینے دو دکے کھا سامنے گر نہ آجا تو یہ بیماری مار وہاں سے لگی تھی یہ روگ وہاں سے لگا ہوا ہے ہم اپنے مالک سے ہٹھ کر اس درام باز جی کو ایکٹنگ کو دیکھ لگ کبھی تم اپنا مست رہو بچو ہم اوپر سے تو سافدان ہو جاتے اندر سے چاہ گئی نہیں انتری امی ہے مالک وہ سب جائن گے کہ یہ سیب خراب ہوگی اب ان کو یہاں رکھنا اچیت نہیں بار بار کہنے پر بھی ہم باز نہیں آئے ہم پرماتما کے دل سے اُتر گئے کیا چاہتا ہے تُو نے تب کیا ستر یوگ تب اس نے کہا کہ پربو مجھے الگ ستھان دے دو یہ ستھان کم ہے پرماتما نے کہا کہ لے 21 برماند دے دیے جیسے کوئی سا اوکار پتا اپنے پوتر کو 21 پلات دے دے وہ کھالی without construction پھر اس نے پلات دکے کھائے کبھی اس میں جاؤ کبھی اس میں جاؤ آکاس مردن کسی دیوان سبھی میں ہوتی ہے اس نے سوچائے بھی کمیں construction بھی ہونی چیئے وہ بھی material مالک ہی دے گا کیونکہ ہم بکھاری ہیں اس کے سامنے تو اس نے پھر تپ کیا ستر یوگ جب تپ کیا پربو نے پوچھا بول اب کیا مانگ ہے تو بھائی اس نے کہا کہ پربو مجھے کچھ construction material دے جو میں کچھ رچ نہ کر لوں تو مالک نے اس کو پانچ تتو اور تین گن دے دیئے اکلے بیٹا کھیل کھلو انہا تھے اس نے پھر سوچا کہ اس میں کچھ آتما ہو میرا اکلے کا جی نہیں لگتا دل نہیں لگ رہا اس نے پھر تب پراہرم کیا پرماتمہ نے پوچھا 64 یک تب جو اس نے کر لیا پوچھا بھی کیا چاہتا ہے بول تو جو مانگ تھا وہ دے دیا بھی تو لوٹ لے مار اس میں سہر سپٹے کر اپنی کش برمندوں میں تو اس نے کہا پرماتمہ مجھے کش آتما دے دو اب کہتے کر اکرا ورسائی امان میں لہر اٹھا داد دوسر درجیب کے آب بگل جا اب ہم بھی مالک سے دور ہو گئے تھے ہمیں بھی وہاں سے نکالنا تھا اور اس نالائق کو بھی وہاں سے نکالنا آو شک تھا کیونکہ اس کی دیکھا دیکھی اور بگڑا ہو رہے پرماتمہ نے پوچھا بھی تو جو مانگا تھا وہ دے دیا کیوں ہٹ کر رہا ہے تو اس نے کہا پرمو مجھے کچھ آتما دے دو میرا اکل دل نہیں لگتا تو پرمشور نے کہا کہ تیری تب کے بدلے رج دے سکتا ہوں اور پلات دے سکتا ہوں برمان دے سکتا ہوں یہ میری آتما میرا انسہ میں دے نہیں چکتا پھر بھی مالک نے کہا کہ ایک اپسن ہے یدی وہ سویتھا سے تیرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں یہ کال آپ جی ہم کے ہمارے پاس آیا ہم تیس نے پہل لے چاہتے چاہتے ملے بات چاروں طرف جو مجھے شکر اس نے کہا کہ میں نے پتا جی سے ایسے ایسے تپس چاہ کر کے برمان لیے ہیں پانس تتا تین نو گن پرابت کیے ہیں